موسیقی موسیقی ہلو ارموشکار آداب ستھ سکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل گیوز آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے فورن منسٹر شیخ عبداللہ بن زائد الناحیان نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ بڑھتی جنگ پر چلتہ ظاہر کی ہے انہوں نے ان کنبوں کے لیے ہمدردی جتائی ہے جن کے اپنوں نے اس جنگ میں جان گما دی ہے امیرات نے کہا ہے کہ تناؤ کو جل سے جلد کم کیا جانا چاہیے ہنسک یعنی وائلنٹ کا روائی روکی جانی چاہیے اور اس کے لیے سبھی فریقوں کو مل کر حل نکالنا چاہیے امیرات نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ سیاسی باتچیت شروع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ خبر یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی نیوز ایجنسی وام نے دی ہے جیسا کہ اب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی اسرائیل کا دوست ملک جنگ کے روکنے کی بات کہے گا اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اب اسرائیل جنگ میں کمزور پڑ رہا ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم ناکام ہونے اور ہماس کے راکٹس اور لانگ رینج مزائل سے دو سو بیس کلومیٹر دور تک کامیاب حملوں کے بعد اب خود اسرائیل کے پرائیم منسٹر تو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل پوری طرح محفوظ نہیں ہو جاتا لیکن ان کے دل کا حال سمجھنے کے لیے ان کے دوست ملکوں کا رویہ ہمارے سامنے ہے ابھی دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت ہم یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی اپیل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آج شام کے نظر دنیا پر کار کرم میں آپ کو اور بہت سی ڈیٹیل بتائیں گے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے ذریعے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ہفتے جو وائلنٹ ٹکراؤ دیکھنے کو ملا ہے وہ پر امن طریقے سے باتچیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اس کی شروعات کی جانی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی ملک ایک دوسرے سے امن کے ساتھ رہیں اور آپسی عزت کا خیال رکھیں اس وقت دونوں فریقوں کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ حالات کو نارمل کریں اور بھڑکانے والی کوئی کارروائی نہ کریں تب ہی تناؤ کم کیا جا سکتا ہے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے بیان میں نہ تو جروسلم میں شیخ جرہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیے جانے پر کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی جمعہ الویدہ اور لیلت القدر یعنی پچھلے فرائیڈے اور سیٹرڈے کو مسجد الاقصہ میں فلسطینی نمازیوں پر اسرائیلی حملوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اب اسرائیل کے ذریعے غزہ کے رہائشی علاقوں پر جاری حملوں کے بارے میں کچھ بھی کہا گیا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے سال اگست میں اسرائیل اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے بیچ رشتوں کو نارمل کرنے کے لیے رضا مندی بنی تھی جس کا اعلان اس وقت کے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا تھا اس کے بعد پندرہ ستمبر دوہزار بیس میں یو اے ای اور بہرین نے سبھی مخالفتوں کے باوجود اسرائیل سے ڈپلومیٹک رشتے قائم کرنے کے سمجھوتے پر وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے تھے تب ایک جوئنٹ بیان میں ڈونالڈ ٹرمپ اسرائیل کے پرائیم منسٹر بنجامن نتنیاہو اور ابو دھابی کے کراؤن پرنس محمد النہیان نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس ہسٹورک یعنی تاریخی کامیابی سے میڈل ایسٹ میں آمن بڑھے گا تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں اسرائیل ویسٹ بینک کے بڑے حصوں کو ملانے کے اپنے پلان کو روک دے گا اس سمجھوتے سے پہلے اسرائیل کا کھاڑی کے کسی بھی عرب ملک کے ساتھ کوئی سرکاری ڈپلومیٹک تعلق نہیں تھا اس سمجھوتے کے بعد امریکہ میں یو اے ای کے ایمبیسیڈر یوسف ال اتیبہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ واقعہ ڈپلومیسی اور علاقے کے لیے ایک جیت ہے یہ عرب ازرائیل رشتوں میں ایک اہم ترقی ہے جو تناؤ کم کرے گی اور اچھی تبدیلیوں کے لیے نئی طاقت پیدا کرے گی لیکن موجودہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کے سپورٹ میں اسرائیل میں رہنے والے مائنورٹی عرب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی سرکار نے اس کرائیسس کے دوران انہیں ایک مسیبت بتایا ہے ساتھ ہی انہیں ملک میں اندرونی گڑھ بڑی کی وجہ بتایا ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق اسرائیل میں رہنے والے چار سو سے زیادہ عرب لوگوں کو فلسطینیوں کے سپورٹ میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے جس وقت اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے کا سمجھاتا ہوا تھا تب فلسطینی ذمہ داروں نے اس پر ناراضگی جتائی تھی اس وقت فلسطینی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ان عرب ملکوں نے فلسطینیوں کی کمر میں چھرا گھوپا ہے آپ کو بتا دوں کہ آج شام نو بجے نظر دنیا پر پروگرام میں ہم آپ کو موجودہ جنگ میں اسرائیل کی حالت طاقت کے بدلتے بیلنس اور اسرائیل کے کئی دوست ملکوں کے ذریعے جنگ بندی کی کوششوں اور ہماس کی طرف سے جنگ بندی کی نئی شرطوں کے بارے میں خاص ڈیٹیل بتائیں گے میڈیا سٹار ورلڈ اپنے کارکرموں میں جو بھی خبریں آپ کو پہنچاتا ہے ان کے سورسز بھی بتائے جاتے ہیں اس میں اسرائیلی میڈیا کی انفرمیشن کو خاص طور سے شامل کیا جاتا ہے تاکہ خبروں کو ایک طرفہ نہ سمجھا جائے وشوسنیتہ اور بھروسہ بنا رہے آخر میں آپ بتائیے کہ اب تک کی پانچ دنوں کی اسرائیل فلسطین جنگ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا غرور ٹوٹے گا یا اسرائیل فلسطینیوں کو نیستو نابود کر دے گا یا اسے ہماس اور دوسرے فلسطینی گروپس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آخر میں میں آپ کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تینکیو دھنوار شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں